ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے ہمیں اپنی بابا کی ضرورت ہے میرے پاپا کا چھوڑا جائے اسلام علیکم ناظرین سیالکون نیو سے میں ہوں ندیم اکتر شنازی جیسا کہ کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اسی حوالے سے پاکستان میں بھی یہ جو وائرس ہے بہت تیجی سے پھیل رہا ہے اس حوالے سے میں کسبسترہ میں مجود ہوں یہاں پر کچھ خواتین ہیں جو حکومت کو کچھ میسیج دینا چاہتی ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ حکومت پاکستان کو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں کیا بولنا چاہتی بولو گڑیا بولنا چاہتی ہے کہ ہماری ماما بھی نہیں ہے اور اب ہمیں بابا کو ضرورت ہے ہم لوگ میرے جاچو میں نے مزدوری کرتے ہیں وہ کتنا ہمارا خرچہ اٹھائیں ہم نے تلیم بھی حصل کرنی ہے اور میرا بھائی اس سے شوق ہے کہ وہ تلیم ہم حصل کریں لیکن اس کے لیے باپ کا سایہ سر پہ ہوگا تو وہ کچھ آگے کر پائے گا اس کے سوا اور کیا کریں ہم یہی چاہتے ہیں کہ انہیں اب رہائی مل جائے کتنی اگر گورنٹی کازوں میں آپ کے پاپے کتنی سزا باقی ہے کتنی کار چکے ہیں وہ کتنے سال سے جیل دا سال سے جیل دا سال سے جیل تقریباً دا سال جیل تھی جائے کہ ان کے وہ سزا معاف کی جائے اور انہیں ہمارے پاس پہ جا جائے ہماری وزیراعظم کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ وہ جیل میں قیدی ہیں انہیں رہائی دی جائے ویسے تو دس لوگوں کو کٹھا ہونے سے منع کیا گیا ہے اور انہیں بھی رہائی دی جائے جو پچیس سالہ ہیں آدھی قید ہو گئی ہے انہیں بھی رہائی دی جائے اس کے علاوہ آپ کیا حکومت پاکستانوں کو محصے دینا چاہتے ہیں ان کچھ کہنا چاہتے کو خصوصی اپیل جو کرنا چاہتے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ گھروں میں رہیں ماں و بینوں سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو باہر نہ نکالیں اور کرونا مارس سے لڑنا ہے ڈرنا نہیں تو حکومت پاکستان کو اور کیا اقدامات کرنا چاہیے تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے تو اس کے علاوہ اور حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے یہ ہے کہ جن کی زمانتیں ہو رہی ہیں ان کی تو چلیں وہ تو زمانتیں دی جا رہی ہیں لیکن جن کی پچی سال ہے جن کی آدھیک سزا ہو گئی ہے ان سے بھی ہماری یہ کہہ کہ وزیراعظم صاحب جو ہے نا وہ انہیں بھی رہائی دیں تاکہ ماں کو جو تسلی ہو جائے کہ ہمارے بچے ہمارے گھر آ گئے تو وہ تخفض میں ہو جائے گھریا آپ کیا حکومت پاکستان سے اپیل کرنا چاہیے جو کورونا وارث کے ایک باب پھیلی ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کیا میسے دینا چاہتی ہیں ہماری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ انہوں نے بہت سے اچھے اقدامات کیا ہے کہ کورونا وارث سے ہمیں لڑنا ہے ڈرنا نہیں اور گھروں میں احتیاطی تدابیر بتائی ہیں لیکن ان سے یہ بھی التجاہ ہے کہ وہ قیدیوں کے بارے میں بھی کچھ ریلیف دیں انہیں بھی رہائیت آ کریں وہ بھی تو کہیں کسی کے ماں باپایں کسی کے لوگ بچوں بچے گھروں میں ویسے بیٹھے ہوئے ہم لوگ ہیں ہم لوگ نے اپنے بابا کو کتنی دیروں کو یہ دیکھے نہیں چھوٹے سے تھے جب سے ہمارے بابا اندر ہے کتنی عمر تھی جب کہ آپ کے بابا اندر ہے ہماری عمر چھے سات سال تھی دب سے ہمارے بابا اندر ہے تو تب سے ہم لوگ ایسے ہی ہیں لیکن اب ہم ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے ہمیں اپنی بابا کی ضرورت ہے ہم حکومت پاکستان سے کہتے ہیں کہ جو قیدی جیل میں انہیں رہائیت دین جن کی سزا آدھی ہو چکی ہیں یہ پچیس سالہ ہو چکی ہیں انہیں رہائیت آ کریں کتنے بہن بھائیں آپ ہم لوگ چار بہن بھائیں ہیں تین بہنے اور ایک بھائی ہے ہمارا آپ کا جو نظام زندگی وہ کس طرح سے چل رہا ہے آپ کے پروش کون کر رہے ہیں ہمارے پروش ویسے تو ہمارے چاچوں ہیں لیکن وہ اتنا سارا کس طرح اٹھا سکے اپنے پریبار کی بھی ان کے اوپر ذمہ داری ہے لیکن ہمیں اب ہمارے بابا ہوں گے تو ہماری ساری احتیاط ہوگی ہمیں تحفوظ ملے گا آئی اندہ معاشرہ اتنا ہے کہ کہیں باہر نکلنے سے منع کیا جاتا ہے ویسے تو یہ کون ہے یہ میرا بھائی ہے چھوٹا سا اس نے بے بابا کو دیکھا ہے نہیں اس نے نے آپ نے دیکھا تو کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں بیٹا آپ حکومت پاکستان اپیل کرنا چاہتے ہیں آپ کو اپیل کرنا چاہتے ہیں آپ کو پاکستان چاہتے ہیں اپیل با سے یہ وزیراعظم نے گالے ہوئی کرنی ہے کہ بھائی ایسی کچھ جانتے تھے نہیں پنجابی چھوٹا کرنے کہ جڑے مہمان بچے قیدی نے اونا نو رہا کیتا جائے بڑی بڑی دیر دینے تے میری گوزارش ہے کہ پانچ سال تو اٹھے اٹھے صاحب نو چھڑے آجائے نہیں اس میں یہ بھی ہے نا کہ یہ تو جائے ایسے بھی مجرم ہوتے ہیں جو خطرناک ہوتے ہیں ان کے ان کو ان کے لیے اچھے بچے نے اونا نو تے توہر دیتا جائے اچھے لوگ نے اچھے لوگ نے جائے پکڑے گئے نے کیوں کہ اونا دا نکا نکا بال بچے بڑے ترلے لیں دے پہنے اور کرونا وائرس جڑی بیماری چاہ لگے یہ اینا دا بڑا فکر سارے آنو خطرہ ہے اللہ پاک اینا نو بچائے تے اونا دے بچیاں نوی بچائے آیا کہتے آپی بھی اپنی خیر و خریجت دین تے اونا اپنے بچیاں دی بھی لین تے اللہ پاک اینا نو ساڑے وزیراعلا نو ہمد دوے بہت اچھا کار دینے پیسہ ڈباس تے بڑا تحفظ دے رہنے ہار بندے نو تے سانوی یہ دیتا جائے کہہ دیگاں دے بارے چے دیتا جائے اس طلاب حکومت کہہ رہی ہے کہ کرانچ رو بے احتیاطی تعدہ بیر اختیار کرو فضول سفر نہ کرو تو جیدی ماما پینا ہے فضول سفر اختیار کر رہی ہے اللہ پاک اونا نو ہمد دے اونا نو سمجھان دی تفیق دے کہ او اپنے کار دین اپنے بچیاں لائے کے دینا ہی ہو سا کر رہے ایدی احتیاط کرنا اپنے بچیاں سمبھال کے رکھانے اس بیماری تو بچ جا احتیاط ضروری ہے ہاں جی احتیاط ضروری ہے جی احتیاط ضروری ہے تے انشاءاللہ کرنگے انشاءاللہ دوسری ماما پہنن کی پگام دے ہوگا ہوں نے اس طلابہ دیاں باپردار انگانے اونا نوالہ پاک ہدایت دیتے اپنے کران دے بچے پردے اندر رہن ہیں تے اپنی آدھمی آدھی اپنے پرانوان ڈی اپنے مام باپ دی عزت نوی رکھا نسلام آہ رکھا نسلام آہ سانگا راگ ڈی میرے پاپا کا چھوڑا جائے آپ کے بابا کا چھوڑا جائے کیا گلتی سے آپ کے بابا کے جو اب تک وہ جیل میں کتنی سزا کار چکر کتنی سزا باقی ان کی آٹھ نو سال ہو رہے ہیں وہ جیل میں ان کے گلتی تو کوئی نہیں ویسی ان پر جھوٹا الزام لگا کے اندر کیا گیا تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اب انہیں رہائی مل جائے اتنی سزا تو ہوگا یہ جو ابھی ہوا جو ابھی ہوا اس کے لیے اب انہیں سزا ماف کیا جائے جیسا کہ ان بہنوں اور ماں بہنوں کا کہنا ہے کہ جو حکومت پاکستان کرونا ویرس کے والے سے اتنے اچھے قدمات کر رہی ہے اسی حوالے سے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ قیدیوں کے لیے بھی کوئی خصوصی ریلیف دے دے جو اپنی سزائے کار چکے آدھی سے زیادہ سزا بھگو چکے ان کو ریلیف دیا جائے ان کے سزا ختم کی جائے یہ جو چند چھوٹی گڑیا ہے چھوٹا ایک بچہ تھے یہ موجود تھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بابا جونس ہیں وہ کسی گلت فہمی کی بنیا پھر جیل میں قید ہیں ہمیں پڑھنے لکھنے کا شوق ہے ہمارا جو زندگی کا جو نظام ہے وہ مسلسل خراب ہوتا جا رہا ہے ہماری ایک چاچو ہیں جو ہماری جو رہنسین کا اخراجات برداشت کر رہے ہیں ان کے بھی بچے ہیں ہم گورنمنٹ پاکستان سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاپا کو رہا کیا جائے تاکہ ہم بھی اپنی تلیم کو جاری رکھ سکیں اور ہمارا جو بھائی ہے اس کو تلیم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے اگر ہمارے بابا آ جائے تو یہ بھی سانی اپنی تلیم مکمل کر سکے اور تلیم حاصل کر سکے